بسم اللہ الرحمن الرحیم جسٹس باکر کی ریپورٹ جو ہے وہ منظر عام پر کب لائی جائے گی جسٹس باکر کی ریپورٹ میں کسی فرد واحد پہ کا ذکر کیا گیا ہے اس میں یا نہیں کیا گیا جسٹس باکر کی جو ریپورٹ ہے جو کمیشن نے بنائی اور جو منظر عام پر نہیں لائی جا سکی اتنے سال گزرنے کے باوجود کیوں نہیں لائی جا سکی کیا وجوہات ہیں اس کی کیوں اس کو جناب دبا کے رکھا گیا دوسرا ریزن دوسری دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جناب اگر وہ اس ریپورٹ کے اندر کچھ نہیں ہے یا اس کے اندر کسی فرد کا نام نہیں لکھا گیا تو پھر اس کو منظر عام پر لے آئے جاتا کئی سال پہلے لے آئے جاتا تو میرے خیال میں کوئی پرابلم نہیں تھی اس میں لیکن کیوں اس کو روک کے رکھا گیا کیوں سینے کے ساتھ لگا کے رکھا گیا اس میں کچھ لوگ اس ریپورٹ میں کیا ایسا تو نہیں ہے کچھ لوگ جو اس واقعہ میں انوالف تھے جو ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں یا ان کو فورن پوسٹنگز مل چکی ہیں یا وہ باہر ملک میں جا کے پی ایش ڈیز کر رہے ہیں وہ کیوں چلے گئے یہاں سے ان کو کس نے جانے دیا ای سی ال پہ ان کو کیوں نہیں رکھا گیا ان کو کیوں نوازا گیا سو یہ سارے سوالات ہیں جو آپ کے ذہنوں میں بھی ہوں گے میرے بھی ذہن میں ہیں میں بھی جاننا چاہوں گا کہ جناب اس ریپورٹ کی حیثیت کیا ہے نمبر ون جسٹس باکر کی جو ریپورٹ ہے اس کی حیثیت کیا ہے نمبر ٹو اس کے اندر کسی شخص کا نام ہے یا نہیں ہے اور وہ اگر ہے تو وہ اس کو کیا چھپایا جا رہا ہے رانہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس پارے سے جی اسلام علیکم رانہ صاحب جی بلکل خیاریت ہے رانہ صاحب بٹس اینڈ پیسز میں جسٹس باکر کی ریپورٹ آئی اور وہ کچھ حصوں میں آئی سامنے ایس سچ وہ نہیں آئی سامنے لیکن آپ لوگوں نے کوئی بڑے عرصے سے وہ ریپورٹ رکھی ہوئی تھی اور وہ سامنے کیوں نہیں لے کے آ رہے تھے کیا وجہات کیا ہیں اس میں کوئی لوگوں کے نام ہے سامنے جیسے کہ دارال قادری صاحب کہتے ہیں کہ اس میں جناب وزیر اعلیٰ کا نام بھی ہے اور لوگوں کی بھی نشان نہیں کی گئی ہے اس میں یا آپ نے پڑی ہے ویسے وہ ریپورٹ جی بلکل وہ ریپورٹ جو ہے وہ میں نے پڑی ہے اور اس ریپورٹ کو آٹھ اگست دو ہزار چودہ کو جو ہے وہ ان افیشل جو ہے وہ کچھ ذرائع نے ریلیز کر دیا تھا اور اس میں اب کوئی ایسی بات نہیں ہے جو یہ کہا جا سکے کہ وہ نئی بات ہوگی اور اس پہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس کا کیا اثر ہوگا جو یہ انکوئری ریپورٹ ہے انڈر انکوئری ایکٹ نائنٹین فیمٹی نائن یہ صرف ہوتی ہے گورنمنٹ کنزمشن کے لیے گورنمنٹ؟ گورنمنٹ کنزمشن کے لیے اوکے یعنی گورنمنٹ جو ہے وہ اس ریپورٹ سے کوئی آئندہ اس قسم کا کوئی واقعہ ہو تو اس کے مطلق کوئی نتائج اخص کر سکتی ہے کوئی رہنمائی حاصل کر سکتی ہے اور اس میں جو ہے وہ اسی لیے گورنمنٹ کو یہ اثرائز کیا گیا ہے کہ اس کو پبلش کرنا چاہے تو کرے نہ کرنا چاہے تو نہ کرے پوری کو کرے یا اس کے کچھ پورشنز کو کرے اچھا ایک منٹ زیادہ ساتھ ساتھ آپ سے اتنے عرصے سے کئی سال ہو گئی یہ ریپورٹ سامنے کیوں نہیں آئی یا اس کی ضرورت آپ نے کیوں نہیں سمجھی کہ اس کو سامنے لے کے آجائے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ہائی کوٹ میں چھے پٹیشن جو ہیں وہ مختلف اس میں ایک میں تو اس انکوئری کمیشن کی اپوائنٹمنٹ کو چیلنج کیا گیا ہے کسی میں جو ہے وہ اس ریپورٹ کو چیلنج کیا گیا ہے کسی میں اس ریپورٹ کو پبلک کرنے کے مطلق کہا گیا ہے یہ چھے ایڈنٹیکل پٹیشن جو ہیں یہ کافی ایسے سے ہائی کوٹ کے فول بنچ سے لارجر بنچ کہا جاتا ہے اس میں یہ پینڈنگ ہے اس لارجر بنچ کی پچیس تاریخ یعنی پچیس سپٹمبر کو آج کے تین دن بعد جو ہے وہ پیش اس میں تاریخ ہے اس میں گورنمنٹ بھی پیش ہوگی گورنمنٹ اپنا نکتہ نظر پیش کرے گی اور چھے پٹیشن جو ہے وہ اپنا نکتہ نظر پیش کریں گے اگر وہ فول بنچ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو پبلک کر دیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم بقیدہ پریس کانفرنس کر کے اس ریپورٹ کو بقیدہ رکھ کے جو ہے وہ اس کو پوری طرح سے جو ہے وہ سمجھا بھی دیں گے اور اس کو جو ہے وہ پبلک بھی کر دیں گے لیکن آج کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر ہمیں یہ اطراض ہے کہ جب کوئی بھی معاملہ یہ بقیدہ ایک مسلمہ سیٹلڈ پرنسپل ہے کہ جب ایک فیصلہ ایک ایڈنٹیکل معاملہ پہلے سے کسی لارجر یا فول بنچ میں پینڈنگ ہو تو سنگل جد جو ہے اس کے متعلق فیصلہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا اس لیے آج کے بینچ پہ اوپر ہمیں آج کے فیصلے کے اوپر جو سنگل بینچ نے کیا صرف اتنا سا اطراض ہے باقی اس ریپورٹ کو پبلک کرنے میں نہ کوئی ہمیں کو ریزرویشن ہے ہم یہ موقف عدارت کے سامنے رکھیں گے اس کا میں آپ کے سامنے یہ ارض کر دوں کہ اس ریپورٹ میں اگر یہ تیہ ہو جائے کہ ہر ریپورٹ جو ہے وہ پبلک ہوگی اور گورنمنٹ کیسٹ کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہوگا تو یہ ریپورٹ تو پبلک ہو جائے گی اس میں تو کچھ پھی نہیں ہے یہ تو پہلے بھی جو ہے وہ آن اوفیشلی جو ہے وہ پبلک ہو چکی ہے پھر وہ تو جنلسٹوں کا کام ہے وہ نکال نہیں ہوتی ہے یہ پوائنٹ لے لے میرا لیکن یہ ہے کہ انکوائری ایکٹ نائنٹین فکٹی نائن کے تحت بہت ساری انکوائری کمیشن کی جوڈیشئر کمیشن کی ریپورٹس ہیں جو کے پینڈنگ پڑی ہیں کو دس سال سے کو سات سال سے کو چھے اچھا ٹھیک میں گاٹ چو پوائنٹ وہ معاملہ جو ہے وہ پھر ایک آئینی اور قانونی جو ہے وہ پچیدگی پیدا کر سکتا ہے اچھا مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے آپ کہہ رہے ہیں آپ نے وہ ریپورٹ پڑی ہوئی ہے آپ نے وہ ریپورٹ پڑی ہوئی ہے تو وہ اس میں بقول آپ کے کہ اس میں گائیڈنس دی جاتی ہے ایسی کہہ رہے ہیں نا آپ اگر گائیڈنس دی جاتی ہے تو اس ریپورٹ کے اندر حکومت پنجاب کو کیا گائیڈنس دی گئی ہے اور کن کن لوگوں کو گائیڈنس دی گئی ہے اس میں جو وہاں پہ موب کٹھا ہوا اور اس موب کو جس طریقے سے پولیس نے ہینڈل کیا ان سارے حالات کو ان تمام لوگوں کے بیانات کو جو ہے وہ اس ریپورٹ میں جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے اور اس کے بعد اسی ریپورٹ میں جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ ساری ڈسکسن جو ہے وہ کر دی گئی ہے اب حکومت جو ہے وہ اس سے نتائج اخذ کرے اور ان کے مطابق جو ہے وہ پردر پروسیڈ کرے پھر اس کے بعد جو ہے وہ حکومت نے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک کمیٹی بنائی اچھا رانے صاحب جہلیل الرحمان خان صاحب اس کی جو ہے وہ انہوں نے اس کو چیر کیا اس میں ایڈوکیٹ جنرل اچھا رانے صاحب مجھے ایک چیز بتائیے انہوں نے بقاعدہ ایک رپورٹ مرتد کی اس سے نتائج اخذ کی اور ان کا آئندہ آنے والے معاملات میں جب بھی کبھی وہ اس قسم کی صورتحال لا انفورسنگ ایجنسز کو پیش آئی تو اس میں جو ہے وہ اس سے رہنمائی لی گئی اچھا میں پھر وہی سوال دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ حکومت پنجاب کو جسٹس باکر کی رپورٹ میں جس میں بقول آپ کے کہا جو آپ کہہ رہے ہیں جناب وہ گائیڈنس کے لیے دی جاتی ہے حکومت کو اس رپورٹ میں حکومت پنجاب کو یا حکومت پنجاب کے کن لوگوں کو کہا گیا ہے کہ ان سے کتائی ہوئی یا ان کو گائیڈنس دی گئی جی نہیں انہوں نے کسی کی بھی رسپانسپیلٹی جو ہے وہ فکس نہیں کی بلکہ یہ رپورٹ جو ہے یہ اس حد تک ڈیفیکٹیو ہے کہ اس رپورٹ میں تمام طرح انصار جو ہے وہ سورس رپورٹس کے اوپر انصار کیا گیا ہے اور اس کے بعد جب انکوئری جس سے ان سورس رپورٹس کو کا ریکارڈ جو ہے وہ مگوایا گیا حکومت پنجاب کی طرح سے تو وہ ریکارڈ جو ہے وہ بار بار کوئی تقریباً کوئی چھے بار اس کے اوپر خورسپانڈس ہوئی ہے تو وہ ریکارڈ جو ہے وہ مہیاں نہیں کیا گیا اور یہ بتایا نہیں گیا کہ یہ ماشاءاللہ وہ کون کون سی خوفی ایجنسی ہیں جو انکوئری جن کی سورس رپورٹس کو اس میں شامل کیا گیا ہے یہ جب اس کو ریلیز کریں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے ساتھ شامل ہوگی نہیں لیکن آپ کے میں اگر آپ کے اس جواب سے یہ مطلب لوں کہ جو جسٹس باکر کی جو فائنڈنگز ہیں جو کمیشن کی فائنڈنگز ہیں اس میں حکومت پنجاب کے کسی بھی فرد کے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا گیا ہے کہ اس کی کتائی ہے یعنی مثال کے طور پر اگر رپورٹ میں یہ کہا جائے گورنمنٹ اوف پنجاب کی کسی مت بھی یہ تو اپنا جو ہے وہ تقریبا تس لاکھ لوگوں کی گورنمنٹ ہے لیکن گورنمنٹ اوف پنجاب کی اگر کتائی اس میں اگر منسن کی گئی ہے رانہ صاحب تو وہ گورنمنٹ اوف پنجاب کی کتائی کی مطلب تو یہ وعنی ہے ہوسو ایور ہیڈز تک گورنمنٹ ہیڈز کی بات نہیں ہے ہیڈز کی بات جو ہے وہ اگر ذکر اس میں ہے نا پوری رپورٹ میں چیف جسٹس اپنا چیف منسٹر صاحب کا تو چیف منسٹر صاحب کا جو صرف اتنا ہے کہ اس میں چیف منسٹر صاحب تو پیش ہی نہیں ہوئے نہ ان کو طلب کیا گیا چیف منسٹر صاحب نے ایک بیان حلفی داخل کیا تھا اور اس میں چیف منسٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ مجھے جب اس واقعے کا معلوم ہوا ٹی وی دیکھ کے کہ وہاں پہ کوئی پولیس اور ماب کے درمیان جگڑا ہو رہا ہے تو میں نے اپنے جو ہے وہ سیکرٹی ٹو سی ایم اس کو کہا تھا تو اس کے متعلق انہوں نے کہا کہ یہ بات جو ہے یہ بات میں جب چیف منسٹر صاحب نے پریس کانفرنس کی تو اس میں جو ہے وہ انہوں نے اس کا جو ہے وہ ذکر نہیں کیا اچھا ایسے ایک چیز اور بتا دیجئے جو لوگ یہاں سے جا چکے ہیں ملک سے جو لوگ پاکستان سے باہر جا چکے ہیں اور جن کو ان ون وے اور دی ادر جن کو ان کی نشان دہی کی گئی تھی کچھ ملک سے باہر ہے کچھ کسی ایمبیسیز میں ڈیپیوٹڈ ہے کچھ کسی جگہ پی ایش ڈی کر رہے ہیں کیا وہ لوگ اس میں پوائنٹ آؤٹ کیے گئے ہیں نہیں میں نے کہا کہ بائی نیم تو کسی کو بھی پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا کہ میں رانہ صاحب آپ کی کنفیگر دور کر دوں دی پلیز دراصل جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے نا اس میں ریلیونٹ جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے انویسٹیگیشن کے بعد ٹرائل کوٹ میں جو ہے وہ معاملہ چلتا ہے یہ رپورٹ جو ہے اس کی قانون کے مطابق کوئی ایویڈنس ویلیو نہیں ہے یہ ٹرائل میں پیش ہی نہیں ہو سکتی اس ٹرائل میں جو انٹی ٹیرس کوٹ میں اس کیس کا ہو رہا ہے بقیدہ جو پیٹ والے ہیں انہوں نے بقیدہ درخواست دی کہ جی اس رپورٹ کو اس کا حصہ بنایا جائے اس عدالت نے ان کی درخواست کو ریجیکٹ کیا کہ اس کی کوئی ایویڈنٹری ویلیو نہیں ہے یہ صرف گورنمنٹ کی کلزپشن کے لیے ہے اس کو ایویڈنس کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا انہوں نے پھر ٹرائل کوٹ کے انٹی ٹیرس کوٹ کے فیصلے کو ہائی کوٹ میں چیلنج کیا ہائی کوٹ نے بھی اس کو جا وہ ریجیکٹ کر دیا اس کے بعد انہوں نے اپیل ہی نہیں کی اس رپورٹ کا اس کیس کے اس مقدمے کے ٹرائل سے انویسیگیشن سے جزا سے سزا سے کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن ایک چیز آپ ضرور کہہ رہے ہیں کہ اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ حکومت پنجاب کی کوٹا ہی ہے نہیں اس میں انہوں نے حکومت پنجاب نہیں کہا اس میں انہوں نے کہا انہوں نے جنہی وہ تمام سرکمسٹانسز کو ڈسکس کیا ہے اس میں انہوں نے اور بھی بہت سارے لوگوں کا ذکر کیا ہے جن لوگوں نے وہاں پہ جو اشتعال ہوا دیکھیں اب میں اپنے مطلب تو نہ بھات کروں میں کسی کا ذکر کیوں کروں جب رپورٹ سامنے آ جائے گی نہیں نہیں آپ نے دیکھیں آپ نے پڑی ہوئی ہے اس لیے پوچھ رو آپ سے آہ اس میں جو پیٹ کے لوگ ہیں جنہوں نے وہاں پہ وہاں پہ جو دراصل ہوا بلوہ وہاں پہ جی 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 تو اس بلوے میں جو ہے وہ پولیس کوئی اکیلا فریق تو نہیں تھی نا پولیس کو کوئی آپس میں تھوڑی کو لڑائی کرتا اس پولیس کو کوئی ہیڈ بھی کرتا ہوگا نا اس کا نام ہوگا پولیس کو نہیں ہیڈ نہیں اس کا نہیں انہوں نے کسی کو یہ پین پوائنٹ نہیں کیا ہاں البتہ جو انویسیگیشن ہے اس کیس کی ہوئی ہے اس میں انہوں نے جو ہے وہ ایک ایس پی کو اور کچھ پولیس ملازمین کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ وہاں گھر ٹھرہا تھا اور خاص طور پر جو یعنی پیٹ والے ہیں انہوں نے بقیدہ جو اف آئی اردن کرائی انہوں نے بقیدہ دارت میں جو استخاءات دائے کی انہوں نے بقیدہ دارت میں جو گوہیاں پیچ کی انہوں نے بقیدہ میرے متعلق چیف منیسٹس کے متعلق وزیرہ اردن کے متعلق دوسرے منیسٹس کے متعلق مکلوقات شہاتیں پیچ کی ہیں گوہیاں دی ہیں کہ جی اس اس طرح سے ان لوگوں نے میٹنگ کی اس اس طرح سے ہمیں بلایا انہوں نے کہا کہ جناب ان کو سبق سکھا دو یہ کر دو وہ کر دو وہ عدالت نے ان کے اس شہادت کو ناکافی سمجھتے ہوئے جو ہے وہ ہمیں اس معاملے سے بری کیا اور کوئی ایک سو سبیس کے قریب لوگ ہیں جنہوں کو طلب کر کے ان کا ٹرائل جو ہے وہ اس وقت عدالت میں ہو رہا ہے اچھا سو میں آخری چیز جو سمجھ رہا ہوں آپ جو چیزیں آپ نے بتائیں اس کو سم اپ کر رہا ہوں ہے ٹھیک ہے جی رانہ صاحب اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے یا میں غلط سمجھ رہا ہوں تو مجھے کوریکٹ کر دیجئے گا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ریپورٹ کے اندر جو ریپورٹ آپ نے پڑھی ہے جسٹس باکر کی اس کے اندر کسی فرد واحد کا نام نہیں ہے ایسی بات ہے جی یعنی کسی کو بائی نیم جو ہے نا وہ کسی کو کسی چیز کا ذمہ دار نہیں رہا گیا بائی نیم کسی کو نہیں بتکا گیا کہ یہ غلط ہے ایسی بات ہے نہیں جی 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 اچھا دوسرا آپ یہ کہہ رہے ہیں رانہ صاحب کہ اس میں کہا گیا ہے کہ حکومت پنجاب پہ رسپونسیبیلٹی ڈالی گئی حکومت پنجاب میں تو بہت سے دپارٹمنٹس آ جاتے ایسی باتیں جی نہیں حکومت پنجاب پہ رسپونسیبیلٹی نہیں ڈالی گئی اچھا پولیس 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 نے جو ہے وہ پروفیشنلی اس ماب کو جو کہ بائیلن تھا اس کو ہینڈل نہیں کیا اچھا دوسرا یہ ذمہ داری نہیں بتائی کہ پروفیشنلی کس نے ہینڈل نہیں کیا اگر آگر وہاں پہ بیسیوں لوگ تھے کو کسی ایک کو جو کرنے کے لیے جو ہے نا انہوں نے کہا کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ کنکلور گورنمنٹ کرے نتائج اخص گورنمنٹ کرے ایک ایک چھوٹی سی بات رانہ صاحب ایک چھوٹی سی بات دیکھیں آہ آپ ماشاءاللہ وہاں پہ آہ پورا ڈپارٹمنٹ چلاتے رہے ہیں پس اتنا عرصہ وہاں پہ آہ 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 اگر سے ہوم منسٹری چلاتے رہے ہیں پنجاب میں پولیس آن اٹس ہون اپنے خود کیا گولی چلا سکتی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ تو کسی کا حکم ملتا ہے تو چلاتی ہے نا نہیں بلکل غلط بات ہے یہ کونسٹیپ غلط ہے نہیں کہ یہ حکم لامی دے تو پولیس گولی چلا دے گی نہیں تو کس کو افتیار ہے پولیس کو گولی چلانے کا حکم دینے کا ہے کسی کے پاس نا نہیں دیکھیں نا وہاں پہ کوئی کوئی بندہ ہوگا نا جو ان کو سپروائز کر رہا ہوگا آئی جی دے سکتا ہے کسی کے پاس اختیار نہیں ہے آئی جی بھی یہ اختیار صرف قانون میں ہے پولیس جو ہے وہ اپنے سرک دیفنس میں جو ہے وہ فائر کر سکتی ہے پولیس کا کسی کو گولی چلانے کا اختیار نہ کسی افسر کے پاس ہے نہ حکومت کے پاس ہے نہ دپارمن کے پاس ہے کوئی کسی کو نہیں یہ کہہ سکتا کہ گولی چلا ہو اچھا چلیں آپ کہتے ہیں تو ایسے ہی ہوگا لیکن ایسے لگتا نہیں ہے کیونکہ کوئی نا کوئی سرنس میں چلا سکتی ہے وہ لیکن اس کے بھی لئے کوئی آرڈر دے گا نا کہ نہیں دے گا نہیں بات یہ ہے نا کہ ایک پولیس کے لوگ ہیں وہ اگر کسی کاروائی میں ہیں مثال کے طور پر گورنمنٹ یا ان کی کوئی اتھارٹی ان کو کہتی ہے نا اس ساری ٹیم کو رانہ صاحب کوئی نا کوئی تو حیل کرے گا نا رانہ صاحب رانہ صاحب بات سن لے نا بات یہ ہے کہ اگر پولیس کی ایک پارٹی جو ہے وہ ملزموں کو گرفتار کرنے جاتی ہے ٹھیک ہے اور ان کے گھر کے اوپر ریڈ کرتی ہے آگے سے مضامت ہوتی ہے اور پولیس سمجھ تھی ہے کہ ہمیں تو اس پارٹی کو رانہ صاحب کوئی نے کوئی ہیڈ کر رہا ہوگا نا اس پارٹی کو جو ایکزامپل آپ دے رہے ہیں اس پارٹی کو کوئی نے کوئی تو ہیڈ کر رہا ہوگا نا اس نے پہلے بتایا ہوگا نا اس پارٹی کو جہاں پہ وہ ریڈ کرنے جا رہی ہے کہ بھائی اگر تمہیں گولی چلانی پڑے تو چلا دینا یا پولیس والا وہ جانے سون چلا دے گا گولی بات یہ نا کہ سیلپ دیفینس کا حق حاصل ہے ہر پولیس جو ہے وہ رکن کو وہ سبائی ہو وہ افیسر ہو وہ جو سمجھے کہ یہ ملزم جو ہے جس کو میں عرس کرنے جا رہا ہوں یہ اس سے پہلے کہ میں اس کو عرس کروں یہ مجھے فائر کرے گا تو اس کو فائر اس کو پر فائر کرنے کا ایک تیار حاصل ہے چینے ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا عرانہ سلام علیہ صاحب آرانہ صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ وہ جو ریپورٹ ایجسٹس باکر کی وہ ریپورٹ کی قانونی حیثیت کوئی نہیں ہے اور اس میں کسی ایک شخص کو کسی ایک فرد کو پن پوائنٹ نہیں کیا گیا نہ اس میں وزیر اعلیٰ کا نام ہے نہ اس میں کسی اور کا نام ہے اور جو گولی چلی جو ان سے سوال کیا گیا رانہ صاحب سے وہ کہتے ہیں جناب گولی جو ہے وہ کسی کے کہنے پہ نہیں چلائی گئی وہاں پہ وہاں پہ سلف ڈیفنس پہ گولی چلائی گئی ہے خیر یہ کس حد تک درست ہے کس حد تک درست نہیں ہے یہ تو آئندہ آنے والا وقت ہی بتایا گا ایک چھوڑی سی بریک اور اس کے بعد واپس حال دیں بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کی بات کرائی جناب رانہ صلی اللہ صاحب سے اور اب میں آپ کی بات کرانا چاہتا ہوں پیٹ کے جناب یہاں پہ عددار ہیں خنم نواز گنڈا پور صاحب ان کا بھی ورجن سن لیں کیونکہ خنم نواز گنڈا پور صاحب سے بہتر آہ کوئی موقف بیان نہیں کر سکتا پیٹ کا اور آہ ان سے پوچھ لیتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ جو ہے پنجاب کی گورنمنٹ جو ہے وہ انٹرا کورٹ اپیل میں جا رہی ہے انٹرا کورٹ اپیل میں جانے کا مقصد کیا ہے نمبر وان نمبر ٹو جناب اس ریپورٹ کی جو جسٹس باکر کی ریپورٹ ہے جو ان کی فائنڈنگز ہیں اس میں کسی فرد کا نام نہیں لکھا گیا کسی فرد کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا گیا اور اگر کسی فرد کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا گیا اور رانہ سناؤلہ صاحب کہتے ہیں کہ اس کی قانونی حیثیت بھی کوئی نہیں ہے خنم نواز گنڈا پور صاحب یہ باتے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو رانہ سناؤلہ صاحب نے کی ہے کہ اس کی قانونی حیثیت کوئی نہیں ہے نمبر ون نمبر ٹو وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ اس میں کسی فرد کو پن پوائنٹ نہیں کیا گیا اور وہ کہہ رہے ہیں جی رپورٹ میں نے ساری خود پڑھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ رانہ صاحب آپ نے مجھے موقع دیا اپنا موقع پیان کرنے کا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ دس بارہ صفحے کی ججمنٹ ہے جو کہ جج صاحب نے لکھی ہے اور اس میں کئی حوالہ جات ہیں سولہ صفحے کی ججمنٹ ہے اگر ایک ہائی کورٹ کا جج ایک ڈیسیجن لکھ رہا ہے سولہ صفحے پہ محیط ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ یہ یہی ریزنز ہیں and for the aforesaid ریزنز میں یہ ڈیسیجن دے رہا ہوں تو ایک وزیر کا یہ کہنا کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے یہ صرف ایک مزاق ہے میں آپ کو تھوڑا سا اور دی ایوینٹس لے کے جاتا ہوں اس لیے کہ آپ کو پتا لگے ایک چیز ساتھ ساتھ بتاتے چلیے گا اس آپ کے خیال میں اس رپورٹ کی کوئی قانونی حیثیت ہے پیپل ہے it is a report کیا ہے کیا قانونی حیثیت اس کی قانونی حیثیت یہ ہے کہ اگر آپ وہ کلپ دیکھئے جو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں ایک کمیشن اپوائنٹ کرنے جا رہا ہوں اور وہ کمیشن اگر میری طرف انگلی بھی اٹھائے گا تو میں ایک سیکنڈ میں استیفہ دے دوں گا یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں جی ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ انہوں نے بات کہی ہے لیکن قانونی حیثیت کیا ہے اس کی میں عرض کر رہا ہوں تو مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے تو چیف منسٹر ایک غیر قانونی کام کرنے جا رہا تھا چیف منسٹر تو آپ کو کیسے پتہ ہے وہ سولہ صفحات پر مشتمل ہے نہیں نہیں میں تو یہ ججمنٹ آج کی جو ججمنٹ کی ہوئی ہے جج صاحب نے اس کا بتا رہا ہوں کہ سولہ صفحے کیا ہے اور جس کا آخری سینٹنس میں آپ کو صرف ایک جملہ پڑھ کے تو یہ عدالت کا حکم ہے اور پنجاب گورنمنٹ ڈیڑھ وجہ کے بعد سے محترم ہوم سیکٹری صاحب اپنے دفتر سے غائب ہیں اور کل موس پرابلی ملک سے چلے جائیں گے کچھ دن کے لیے آپ کو کیسے پتہ وہ جا رہے ہیں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا فرسو شہباز شریف صاحب تشریف لے جائے تو یہ سارا چوہ بلی کا کھیل کھیل رہے ہیں حکومت نہیں چلا رہے یہ ایک مافیا ہے آپ دیکھئے کہ نواز شریف صاحب ایک نائہل وزیر عظم لندن میں بیٹھے ہوئے اور پوری اہل کا بینہ جا کے ایک نائے آدمی سے حکم لے کر واپس آتی ہے اور اس پر ملک چلاتی ہے اگر ایک انگل سے دیکھا جائے خورم نواز صاحب تو نیہ نواز شریف صاحب ناہل ہوئے بالکل ہوئے اور وہ لندن میں بیٹھے ہوئے لیکن وہ پارٹی کے ایک لیڈر تو ہے نا جی تو وہ جب پارٹی کے لیڈر ہے نہیں جناب ریپریزنٹیشن آف پیپل ایک یہ کہتا ہے کہ جب ایک آدمی نائہل ہو جاتا ہے ایم این اے ہولڈ کرنے کے لیے تو ہی ایز آل سو یہ رائی ایز 63 میں اگر ہیٹ ہوتا ہے ہی کین نوٹ ہولڈ اینی آفیس بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کانونی طور پہ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اس بات کو اور اس میں کوشش بھی کی گئی تھی کہ اس کو کسی طریقے سے منڈ بھی کرا لیا جائے سینیٹ تک پہنچ گیا تھا مسئلہ آپ درست فرمائیں لیکن میرا پوائنٹ ڈیفرنٹ ہے میں اگر دوسرے طریقے سے دیکھا جائے کہ میہ نواز شریف صاحب شروع سے اس پارٹی کو چلا رہے ہیں اس کو لیڈ کر رہے ہیں تو اس اینگل سے دیکھا جائے تو وہ ٹھیک ہے قانونی طور پہ وہ اس کو لیڈ نہیں کر سکرے لیکن پھر بھی لوگوں کی ان کے ساتھ یعنی آفیلییشن ہے وہ ان کی ان کی بات سنتے ہیں منون لیگ والے اور ان کے مشورے لیتے ہیں ان کو مشورے دیتے ہیں اور انہی پہ عمل درامت بھی کرتے ہیں تو وہ اس اینگل سے اگر دیکھا جائے تو وہ انہی کے پاس جائیں گے اور کس کے پاس جائیں وہ پھر تو مہترمہ میں اس قوم پہ ماتان کرنا چاہیے کہ ایک اہل وزیر آزم کو ایک ناہل وزیر آزم سے حکم لینے کی ضرورت پڑتی ہے چونکہ وہ اس کا لیڈر ہے تو آئی ڈونٹ ٹھنک ڈس ڈا سپیرٹ آف ڈیموکریٹی ڈیموکریٹی کلی الیکٹڈ اس وقت بھی ہے وہ گورنمنٹ آف تا پاکستان مسلم لیگ نواز پرائیویٹلی ووٹیور دے کنسلٹ ویڈ نواز شریف آئیٹس ان کے ان کے ان کے ان کے ان کے لیے وہ لیڈر ان کے لیے ابھی بھی ہے قانونی طور پہ وہ نہیں ہے میاں صاحب لیڈر لیکن وہ پھر بھی ان کے لیڈر ہے ان کے روحانی پیشواں ہیں تو فون پہ بھی تو رابطہ کیا جاتا ہے نا نوکروں کی طرح جا کے دربار میں کھڑا ہونا ضروری ہے تو آپ آپ کو اتراز کیا کہ اگر وہ خود چلے جاتے ہیں تو مجھے بڑا سخت اتراز ہے کہ میرے خرچے کے اوپر ایک وزیر آزم جا کے نوکر بن کے ایک نائل آدمی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وزیر آزم تو یونائیٹڈ نیشنز جا رہے تھے وہ تو راستے میں سٹاپ اوور تھا راستے میں سٹاپ اوور مفت تھا جو گاڑیاں ائرپورٹ سے ان کو اتر لے کے گئی ہیں وہ مفت تھی جو ہمارے امبیسیڈر کا ٹائمز آئے ہوا ہے وہ مفت تھا وزیر آزم اگر یونائیٹڈ نیشنز نیشنز میں جا کے اس نے کیا گول کھلائے ہیں کشویر کی اس نے بات نہیں کی روہنگیا مسلمانوں کی اس نے بات نہیں کی اس نے یہ ذکر تک نہیں کیا کہ انڈیا بلوچستان کے اندر کیا کروا رہا ہے اس نے ذکر تک نہیں کیا کہ افغانستان میں کیا تماشا کھیلا جا رہا ہے اور بلوچستان کا ایشو کیسے اٹھایا جا رہا ہے اس نے ذکر تک نہیں کیا کہ زندھ کا ایشو کیسے اٹھایا جا رہا ہے بلوچستان کی پوری ایک موپنٹ چل رہی ہے سوٹرلینڈ میں تو ہمارا وزیر خارجہ اور وزیر آزم صرف اس لیے رکھا ہے کہ وہ جا کے ادھر جھاڑو دیں نواز شریف صاحب کے اپارٹمنٹ کے بار اچھا چلیں اچھا مجھے بتائیں کہ آگے اس کا کیا سمجھتے ہیں آپ کو نئی ایف آئی آر لانچ کرنے جائیں گے آپ لوگ کیونکہ آپ کو میرے خیال میں جو پرانی ایف آئی آر جو آپ لوگوں نے پیٹ والوں نے کرائی تھی وہ تو موڈل ٹاؤن کے لیے وہ تو آپسلیٹ ہوگی کمپرمائز ہوگی تو کیا آپ کو نئی ایف آئی آر لانچ کریں گے یا آپ کو نئی ایف آئی آر نئی کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم ری انویسٹیگیشن کے لیے کہیں گے کیونکہ میں اس لیے آپ کو کیس کے اوپر سے لے جانا چاہتا تھا کہ بدنیتی حکومت کی کیا تھی جب موڈل ٹاؤن کا انسیڈنٹ ہوا سب سے پہلے جا کے ایف آئی آر حکومت نے کرا دی پانچ سو دس نمبر ایف آئی آر ایف آئی آر میں جی آئی ٹی بنائی جی آئی ٹی کا ہیڈ کس کو لگایا ڈی آئی جی عارف مشتاق کو عارف مشتاق کون تھا وہ احسن اقوال کا بردر ان لوہ تھا اس کے بعد دوسری جب جی آئی ٹی بنی تو آئی جی کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے آئی جی نے اپنا ہی ڈی آئی جی بلوچستان سے بھلایا کہ آکے میری انویسٹیگیشن کرو اور اس میں مجھے مجرم قرار دو اور واپس بلوچستان چلے جاؤ اس سے زیادہ آپ کے پاس کیا ایویڈنس چاہیے آف ایل ویل این ایل انٹینشن ابھی ابھی جو نئی نئی خورم صاحب آپ جو نئی انویسٹیگیشن کروانا چاہ رہے ہیں وہ کس سے کروانا چاہ رہے ہیں وہ ہم نے چار وفاقی وزراء نے ہمارے ساتھ دھرنے میں یہ فیصلہ کیا تھا اور میں نام لے کے بتا رہا ہوں احسن اقبال صاحب ایک کٹ لے کر آئے تھے جس پہ تین ڈی آئی جیز کے نام لکھے ہوئے تھے کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ جو بھی ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کو ہیڈ کرے وہ پنجاب کے صوبے کا نہ ہو کیونکہ پنجاب پولیس ایکیوز ہے اور اسی طرح پنجاب کا چیف منسٹر ایکیوز ہے تو کسی اور صوبے کا ہو تو آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں کہ انہوں نے کہا جی کے پی کے تو آپ کا صوبہ ہے میں نے کہا میں تو کپک کا ایک رہائشی ہوں نہ تو میں ادھر کا چیف منسٹر ہوں کہ نہیں آپ کی حکومت ہے میں نے کہا یا تو پھر آپ کو عقل نہیں ہے یا مجھے عقل نہیں ہے وہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے پاکستان عوامی تحریک کی حکومت نہیں ہے اور اگر میں کپک میں اتنا پاورفل ہوں کہ ہر ڈی آئی جی کو میں انفلوئنس کر سکتا ہوں تو پھر آپ کو بطور وزیر آزم کو شرم آ جانی چاہیے کہ ایک پرائیویٹ انڈیویجول اتنا پاورفل ہے اس مولک میں کہ وہ ہر ڈی آئی جی کے پی کے کو انفلوئنس کر پتا ہے اچھا گلدہ پر صاحب کس کو پھر کس کو رکھنا چاہیں گے آپ کس سے انویسٹیگیشن کروانا چاہیں گے اینی ڈی آئی جی ہو ڈاز ناٹ بلانگ ٹو پنجاب تو وہ پہلے بھی تو دیکھے نا پہلے بھی تو ڈی آئی جی جو ہے جو پنجاب گورمنٹ نے منگوائے یا آئی جی نے منگوائے پنجاب کے نے وہ بھی تو بلوچستان سے منگوائے یہی تو انہوں نے تماشا کیا آپ بھی تو نہیں بات کہہ رہے ہیں اب آپ بھی تو نہیں بات کہہ رہے ہیں میرے بھائی آپ میرے جملے کو نہیں سمجھے جی سمجھیں پنجاب کا رہائشی نہ ہو ریزن ایس کہ جب رہائشی ہے اس کا بھائی باپ مامو چچا بیوی بہن وہ سب لوگ پنجاب میں رہتے ہیں they are open to the pressure of the chief minister of پنجاب ہم نے کہا کہ یا کے پی کا کا ہو یا بلوچستان کا ہو یا سندھ کا ہو تاکہ اس کی فیملی پہ یہ pressure exert نہ کر پکیں پچھلی دفعہ بندہ پور صاحب جو بلائے تھے آئی جی انہوں نے بلوچستان سے جو پولیس آفسر انہوں نے بلوچستان سے بلائے تھے وہ پنجاب کے رہائشی تھے وہ گجرا والا کا رہنے والا ہے ان کا خاصل خاص آدمی ہے چیما صاحب سرپراز چیما وہ تو انہوں نے رضاق چیما یہ تو انہوں نے ڈراما کھیلا تھا عوام کے ساتھ کہ جی ہم بلوچستان سے بلا رہے ہیں میں تو آپ کو پھر کہہ رہا ہوں آپ ٹیلی فون لائن پہ کسی وقت احسن اقبال صاحب کو لے لیجئے پوچھ لیجئے کہ کیا آپ نے جو ڈی آئی جی پروپوز کیا تھا اور پیٹ نے اگری کیے تھے تین ڈی آئی جی ایک سندھ کے تھے دو بلوچستان کے تھے آپ نے ان تینوں میں سے کسی ایک کو کیوں نہیں بلایا اچھا میں نے تو نام بتا دیا احسن اقبال صاحب کا ٹھیک ہے تو احسن اقبال صاحب آپ کے پاس آئے تھے وہ تین ڈی آئی جیز لے کر آئے تھے جس پہ آپ لوگ متفق ہوئے تھے میں نے تینوں پہ اگری کیا اور بعد میں احسن اقبال صاحب کے لفظ سے اللہ کہہ وہ منکر نہ ہو جائے اپنے الفاظ سے انہوں نے کہا بقول ان کے وزیراعظم صاحب نے کہا کہ تم کو پورے پاکستان سے جو ڈی آئی جی ملا ہے شاید حیات جو نمبر ون پہ تھا وہ تو گنڈہ پور کا دوست ہے اور وہ پتھان ہے تو تم اس کو انچارج لگانا چاہتے ہو یعنی تاثب کا حال دیکھیں ہمارے وزیراعظم پاکستان کا یہ احسن اقبال صاحب میں حلس کے لیے تیار ہوں کہ یہ الفاظ مجھے احسن اقبال صاحب نے کہا اچھا اب یہ مسئلہ کہاں پہ ختم ہوتا ہے ری انویسٹیگیشن پہ ختم ہوگا آپ اس چیز پہ مانیں گے یا آپ کیا آپ چاہیں گے گنڈہ پور صاحب کے جو تین نام احسن اقبال صاحب بکول آپ کے لے کے آئے تھے انہی تین ناموں میں سے کوئی نام ہو وہی ہو کہ آپ کوئی نام سجیست کرنا چاہیں گے ہم کچھ ہی سجیست نہیں کرتے اینی تی آئی جی کچھ ہی سجیست نہیں ریزیڈنٹ پہ پنجاب اچھا تاکہ اس کی فیملی پہ پریشر نہ ہو اچھا اب بھی مجھے بتائیں کہ تاہل قادری صاحب ابھی اسی کوئی تیلائک سٹے بیک پاکستان یا پھر انہوں نے کہیں جانا ہے نہیں اسی کوئی تیلائک سٹے بیک پاکستان پچھلے دنوں وہ دس دن کے لیے نو دن کے لیے برطانیہ گئے تھے اسی طرح اگر کوئی انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی ہے دو چار چھ آٹھ سن کے لیے جائیں گے پاکستان اس میں ایک بات ہے کہ عدالت کی سپیڈ کو تیز یا ایسا کرنا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے اسی نہیں ہے اور کنٹرول اور اسی کوئی تیلائک سٹے بھی اچھا تاہل قادری صاحب ایک بات کہہ رہے تھے آج میں وہ کہہ رہے ہیں جی بار بار اس چیز پر زور دے رہے ہیں کہ ای سی ال پر نام جو ہے وہ ڈالے جائیں ای سی ال پر ڈالے جائیں نام اس پہ کن کن کے نام ڈالنے چاہتے ہیں آپ کو کچھ لوگ تو چلے گئے کچھ لوگ تو جا کے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں کچھ لوگ جناب وہاں پہ ان کو باہر کسی جگہ پہ بیٹھ کے وہ ان کو ٹرانسفر کر دیا پوسٹ کر دیا گیا ہے تو اب کس کا نام آپ رکھنا چاہتے ہیں ای سی ال میں ای سی ال پہ شہباز شریف صاحب والد نیا محمد شریف ریزیڈنٹ آف موڈل ٹاؤن لاہور ان کے لیے ریٹ پیٹیشن صبح میری فائل ہو جائے گی اچھا چلیں جی آپ صبح ریٹ پیٹیشن دائر کریں اور انہوں نے اپنا ٹکٹ بھی کرا وہ تو دو چار دن میں بیسی جا رہے ہیں تو وہ تو اور بھی اچھا ہوگا اگر جائیں ہماری جان چھوڑیں جا کے لندن میں یہ کیا بات ہوئی آپ کہہ رہے ہیں کہ ای سی ال پہ لام بھی ڈالے ان کا شہباز شریف صاحب کا اور ساتھ ہی آپ کہہ رہے ہیں وہ چلے جائیں تو ہماری جان چھوڑیں گی کے بعد سر اب اگر حکومت کے پروسسز ایسے ہیں کہ یہ ہیٹ والی سرکار جو ہے مافیا کے ڈالن ایسے ہی لگتے تھے آپ گارڈ پادر فلم دیکھ لیں ان کو تو مافیا کا ڈالن ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ گارڈ پادر کی فلم دیکھ لیں تو اس میں سارے ایکٹرز نے ایسے ہی ہیٹ پہنے ہوئے ہیں ہیٹ پہ کیا اتراز ہے آپ کو ہیٹ پہ اتراز نہیں ہے یہ ایک پہچان بن جاتی ہے جب فوجی ایک ٹوپی پہنتا ہے تو فوجی شکر سے لگتا ہے پولیس والا وہ ٹوپی پہنتا ہے اور یہ مافیا کا ڈالن ایسے ہیٹ پہنتے ہیں آپ دیکھ لیجئے تین سال پہنے تک کبھی شعباز شریف نے زندگی میں ہیٹ نہیں پہنا تھا ان تین سالوں سے جب سے ان کو لقب ملے مافیا کے ڈالن کا سپریم پورٹ پاکستان سے انہوں نے کہا میں تمہیں ڈان بن کے دکھاتا ہوں چلیں گنڈا پور صاحب دیکھتے ہیں what's going to happen we are keeping our fingers cross thank you very much for talking to me خورم نواز گنڈا پور صاحب کہتے ہیں جناب کے وہ کہہ رہے ہیں جی ایسیل پہ نام ڈالیں جی ایسیل پہ نام ڈالنے سے فرق کیا پڑے گا مجھے نہیں سمجھاری اس بات کی اور اس کے ساتھ ساتھ خورم نواز گنڈا پور صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسیل پہ نام ڈالنے کی درخواست بھی محصوبہ دائر کروں گا کہ شباہ شریف صاحب کا نام اسی حل پر ڈالا جائے لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے کہ اگر وہ چلے جائے تو ان کی جان بکشی ہو جائے گی جان چھوٹ جائے گی یعنی کہ پیٹ والوں کی جان چھوٹ جائے گی so there is a contradiction I would say over here anyways we are keeping our fingers crossed let's see what's going to happen tomorrow فی الحال رانہ مبشر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ